بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہم پاکستان جب کا ہوسٹ محمد وقع جیسے بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک بھی ٹھوک دے اور کومنٹ کرنا بھی بلکل آپ لوگوں نے نہیں بولنا تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین آج کے جو ٹاپک ہے وہ تین چار پوائنٹ سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک تو بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے تحریک لبیق پاکستان کے مرکزی جو رہنما ہے سید سرور شاہ سیفی صاحب کی رو محبوب صاحب سے یہ کیوں ہوئی کس ٹاپک پر ہوئی یہ آپ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ جان سکیں گے نمبر دو آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت اور کمانڈر جو نے ایک بہت بڑی کنفرنس ہوئی ہے ایک جلاس ہوئے اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور نمبر تھری جو ہمارا ٹاپک ہوگا جو پوائنٹ ہوگا وہ اس آگڈار نے ریپلائی دیا ہے سعود سہری صاحب کو جس طرح سے سعود سہری صاحب نے ان کو للکارہ اور اس کے اوپر اور وہاں پر ان کو جو ایک قسم کی ناکامیہ تھی وہ قوم کو بیان کی تو وہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ جان سکیں گے تو سب سے پہلا جو ہم ٹاپک سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ رو محبوب صاحب جو ہیں ناظرین یہ تحریک لبائک پاکستان زلہ ویہاڑی کے اہدے دار ہیں بلکہ یہ تحریک لبائک پاکستان کے آنے والے وقت میں جو ایم پی اے کے کینڈیٹ ہوں گے ان کے ساتھ تحریک لبائک پاکستان کے جو مرکزی رہنما ہے مجلس شورا کرکن سید سرور شاہ سیفی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور علاقہ ہی جو سیچویشن ہے اس پر بھی بات چیت کی گی کہ آپ ہلکے کے اندر تیل پی کی کیا صورتحالی سیچویشن ہے دوسرا کیا کیا پلائن الیکشن میں جانے کے لئے ان کمپین میں جانے کے لئے عوام کو کیا کیا ہم لوگ جانا ایک قسم کا کیا ہوتا ہے پلائن دے سکتے ہیں کہ ہم یہ اگر محول یعنی یہ جو میدان ہم جیت گئے تو آپ کے لئے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی اور سرور شاہ سیفی صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے علامہ خادم سیر رضی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وفا کیونکہ مشن کے ساتھ وفا داری کے اور سعود صلی اللہ علیہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس مشکل میں انہوں نے لانگ مارچ کو اس وقت جب تحریک لبائک پاکستان کا نام لینا بھی جرم بن چکا تھا انہوں نے لانگ مارچ کو لیڈ کیا اور لیڈ کرتے ہوئے لانگ مارچ کے اسلام آباد کی جانے وہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں بہت بڑی کمیابی ملیں اور وہ جنوبی پنجاب کے آپ کو معلوم ہے کہ امیر ہیں تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جنوبی پنجاب کے جو نتائج ہیں ان کے ذمہ دار بھی وہ ہی ہوں گے کیونکہ جنوبی پنجاب کا ایریا ان کے ذمہ ہے اس وجہ سے وہ دن رات کیا کر رہے ہیں منت کر رہے ہیں اور اپنے ان کینڈیٹ کو ان ذمہ داران کو جو جس جس ہلکے سے ہیں ان کے متحرک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا ہوشیار ہوں آپ وقت آ گیا ہے آپ میدان میں اتریں نکلیں ووٹ حاصل کریں اور ان ہنڈوں کو ان بدماشوں کو جو اقتدار پر لپٹے ہوئے ہیں چپٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں ان کو جواب دیا جائے ہیں یہ ان کی ملاقات بھی اور وہ ملاقات کی کچھ ڈیٹیل میرے پاس آئی اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد ناظرین جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت ایک بہت بڑا جو اجلاس ہوا آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت اجلاس کے بعد بہت سی جو ارمی کے اندر تبدیلیاں کی گئے ہیں تبادلے کیے گئے ہیں جس میں کور کمانڈر کوئٹا جو ہیں جنرل آسف وفور صاحب ان کو وہاں سے ہٹا کر جنرل وہ دوسری جگہ پر جنرل وہ تحنات کر دیا گی جنرل ان کا تبدل لائے اور ان کی جگہ ایک اور صاحب ہے ان کو کور کمانڈر کنفرنس میں اپنا کور کمانڈر تحنات کر دیا گیا کور کمانڈر اور اس کے ساتھ علاقائی جو علاقائی صورتحال اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا گیا اور اوانستان کی صورتحال پر بھی ڈسکس کیا گیا فلسطین کی صورتحال پر بھی ڈسکس کیا گیا ملکی سلامتی کے اوپر جانے وہ باتشت کی یہ تمام چیز دنیا نا یہ ہوئی ہیں کس کی زیر صدارت یہ ناظرین ہوئی ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت اور آرمی چیف صاحب نے پاکستان کے مخالفین کو بھی یہ جواب دیا ہے کہ آپ کو بھی ہم جواب دیں گے جو پاکستان کی طرف ملے نگاہ سے دیکھے گا ہم نے ان کو جواب دینا اور ہم مکمل جانے وہ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ آرمی چیف صاحب نے بیان دیا آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہوئے یہ ایسا سمجھ لیں کہ آج سے چاند دن پہلے آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت علماء کرام کی کمیٹی کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں ملک بھارک کے جو علماء کرام تھی مختلف مسالک سے ان کا تعلق تھا وہ بھی گئے تھے انہوں نے آرمی چیف صاحب کی مکمل حمیت کی تھی جس طرح سے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے اس تین کے اوپر انہوں نے اس چیز کی مکمل حمیت کی تھی اور اس کے بعد ایک علامیہ پر سامنے آیا تھا یہ تمام چیزیں ناظرین ہوئی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں مین موتے کی طرف چلتے ہیں کہ شباز شریف صاحب وفاق میں رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا وہ وزیر خزن اسحاق ڈالر ایک لعظہ اسحاق ڈالر یہ ڈالر نہیں یہ ڈالر ہے جن کی جیداد ہیں جن کی سب کچھ جن کی بدماشیاں سب کچھ بیرون ملک ہیں یہ میں حیران ہوتا ہوں چیف جسٹس سے جو راستہ بنا رہے ہیں راستہ کریئٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف شباز شریف یہ اقتدار میں آئے اور نواز شریف وزیراعظم بنے وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ دھرنا دینے کے لیے دبائی اپنا کنیڈے سے اٹھتا ہے پاکستان جاتا ہے اور ایک بندہ اٹھتا ہے کہاں سے دبائی سے اور وہ پاکستان کے لیے ٹی ایل پی کو ریجسٹر کرا کر دوبارہ دبائی چلا جاتا ہے تو صاحب جی آپ نام بتا دیجے نا کہ یہ وہ سہب تھا یہ وہ بندہ تھا جس نے ٹی ایل پی کو یہاں پر لانچ کیا اس نے ریجسٹر کروایا اور ریجسٹرشن کرانے کے بعد وہ وہاں پر چلا گیا ان کے اوپر آپ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں ان کے اوپر فرض کریں ایسا ہوا نہیں فرض کرے اگر ہوا بھی ہے آپ ان کے اوپر انگلیاں اٹھوا سکتے ہیں تو نواز شریف کے بیٹے اور اس اصحاق دار کے بیٹے کیا یہ پاکستان کے شہری ہے کیا یہ پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں نہیں یہ ادھر کے بھی شہری ہے ادھر کے بھی شہری ہے یعنی دوہری شہریت کے حامل ہے ان کے والدین کا ان کے والدین کا پاکستان میں حکمرانی کرنا حلال یعنی نواز شریف کا پاکستان میں حکمرانی کرنا حلال نواز شریف کے بچوں کا پاکستان میں کیا کرنا ملازمت کے اپنا حکمرانی کرنا حلال اور کوئی دوسرا عام پاکستان یہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے تو اس کے لئے حرام یہ دورہ میار ہے یہ پاکستان کے اندر منافقت ہے اور اس منافقت کو ختم ہونا چاہیے اب وہ دور چلے گئے جب آپ لوگ عوام کو بے وقوع بنا لیتے تھے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اب عوام جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا اور اس کے بعد شباہ شریف کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ ایک قسم کی مشک ہونی ہے پریکٹس ہونی ہے آٹھ فروری کو الیکشن کے حوالے سے اگر الیکشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر لیکن اس الیکشن سے پہلے کس کی حکومت بننی ہے کس نے وزیر آزم بننی ہے کس نے وزیر خزانہ بننی ہے کس نے وزیر داخلہ بننی ہے کس نے وزیر خارجہ بننی ہے کس نے وزیر پنجاب بننی ہے کس نے وزیر آزم سندھ بننی ہے کس نے وزیر آزم کیپکے بننی ہے کس نے وزیر آزم پنجاب بننی ہے اور کس نے انٹیپٹی سپیکر بننی ہے کس نے سپیکر بننی ہے یہ تمام چیزیں پہلے سے تہے ہو چکی ہیں اور یہ الیکشن ہے ایک لولی پاپ ہوگا ایک پریکٹس ہوگی ایک مشک ہوگی اور اس کے بعد شام کو اعلان ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر سالسلی صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھی خبردار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن صاحب آپ جو کار رہے ہیں یہ غلط کار رہے ہیں یہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہم اس کے خلاف بولیں گے یعنی تین جو ادارے ہیں وہ سہولت کاری کار رہے ہیں کس کی وہ سہولت کار رہے ہیں نواز شریف کی اور نون لیک کی حکمت بنوانے میں وہ کون کون سے ایک تو ناظرین ہو گیا الیکشن کمیشن دوسرا ہو گیا سپریم کورٹا پاکستان اور تیسرا ادارہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کیا کر رہے ہیں یہ سہولت کاری کر رہے ہیں کس کی حکومت بنوانے کی نواز شریف کی کہ نواز شریف کی ہم نے حکومت بنوانی ہے اور صورت بنوانی ہے اور دیکھنے یہ کہ وہ اس سہولت کاری میں کتنی کمیاب ہوتے ہیں اور یقینا وہ کمیاب ہو بھی جائیں گے وہ کمیاب ہوں گے یہ بات لکھ لیجئے کیونکہ جن کے پاس اقتدار ہے آپ دیکھئے ایک مثال دیکھئے کہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کمرے میں اس بورڈ کے بٹن آپ دباتے ہیں تو بلہ جنب وہ آن ہو جاتا ہے پھر آپ دباتے ہیں آف ہو جاتا ہے اگر موبائل آپ بینٹری پر لگاتے ہیں چارجنگ پر تو یہی سین ہے اور الیکشن کمیشن کا بٹن بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے وہ جس کو دبائیں گے وہ آن ہو کر اقتدار میں آ جائیں گے اور وہ جو جیتے ہوئے ہوئے اقتدار کی طرف آ رہے ہوں گے وہ بٹن جیسے ہی پریس کریں گے دبائیں گے تو وہ آف ہو جائیں گے اور اس طرح ان کی جیتے ہوئی جو سیٹ ہے وہ بہر ہو جائے گی اور اس طرح سے جو انہوں وہ پوری کی پوری گیم ہے وہ تیار ہو چکی ہے وہ فائنلائز ہو چکی ہے اور اس پر آپ صرف ایک مشکوں نہ باقی ہے اور اس میں نولی کتنی سیٹیں جیتی ہے اور ان کے انہوں نے اس کے اتحادی بننے ہیں سب زہرے یہ جو چھوٹے موٹے پالتوں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایمٹی ایم ہو گئے اور فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور بھی بہت سے یہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے اور اس طرح یہ حکومت بننے جا رہی ہے یہ ناظرین ایمٹی اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے جو میرے پاس پہنچی ہے مزید بھی جیسے ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تب تک اپنا خیار کرے گا اور مجھے دور میں زیادہ